بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اپنا سر کٹوا کر اسلام کا سر جو ہے وہ بلند کیا اور اسلام کی تعلیمات کو روشن کیا اس لیے ہمیں بھی ان کی نقشے قدم پر چل کر اسلام کا بول بالا کرنا ہے اور اسلام کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کرنا ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ نے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو یوں پڑھنا ہے کہ آپ کے رزق میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا کہ آپ کی جو نسلیں ہیں وہ سارا سال مالہ مال رہیں گی اس لیے آپ نے موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے حضرت ابو اکیل اپنے دادا عبداللہ بن حرشام سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب یہ دعا سکھاتے تھے جب کوئی نیا سال یا نیا مہینہ آتا تو فرماتے اللہم آدقلہ علینا بالامنی والامانی والسلاماتی والاسلامی ورزوان من الرحمنی وجواز من الشیطان ترجمہ یا اللہ اس نیسال یا نیمہینی کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ داخل فرماتے آپ نے بھی اس دعا کو محرم الحرام کا چاند جب دیکھنا ہے تو تب آپ نے اس دعا کو پہلے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے تین بار سورہ اخلاص اور تین بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے ذہن میں نیت کر لینی ہے جس بھی چیز کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی بیماری کی نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دینا میں اس نیت سے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں اور اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہے کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت فرما تو آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے جو بھی مسلمان جس بھی پریشانی کا شکار ہیں اس کی آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ جس بھی نیت سے کریں گے اس عمل کو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی اس مراد کو اس نیت کو پورا کرے گا اس کے علاوہ سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام بہت ہی زیادہ ببرکت مہینہ ہے اور فرمایا کہ محرم کا چاند دیکھ کر سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کو پڑھو اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بہت افضل ہے یعنی جس بھی مقصد کے لئے آپ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد اور مراد پوری ہوگی آخر میں دعا کروں گی کہ اے اللہ پاک مسلمان جس بھی جگہ پہ عباد ہیں دنیا کے کسی بھی کونوں میں عباد ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اس مبارک مہینے کو ان کے لئے مبارک کرنا اس مہینے کے صدقے وہ کسی بھی پریشانی میں اگر پنسی ہوئے ہیں ان کو نکالنا ان کی ہر مشکل کو حل کرنا ہے خدا اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو محف فرما اور جو کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے اللہ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما آمین آخر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ جو میرے بہن اور بائی جنہوں نے اس چینل کو وظائف پلس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں جزاک اللہ